بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل کی طرف سے سب فرنس کو اسلام علیکم چیت و فرنس آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے چیٹ میل کے بارے میں اور اس کا میں آج آپ کو کمپلیٹ ریو دوں گی کہ یہ کس طرح یوسفل ہے اور آپ اس کو کیسے یوس کر سکتے ہیں اور یہ ویٹ لاؤس میں آپ کی کتنی زیادہ ہیلپ فل ہے اور کتنی مطلب یہ آپ کو ویٹ لاؤس میں مدد کرتی ہے تو اس کے لئے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے تو میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لک دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں نے یہ نیو بائی کی ہے جو پرانی تھی میری کو اولڈ ویڈیو بھی پڑھی ہوگی آپ کے پاس یوٹیوب پہ تو آپ وہ بھی واش کر سکتے ہیں میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی تو وہ میں نے سیل کر دی تھی تو یہ میں نے نیو لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں ڈائٹنگ کر کر کے بلکل تنگ آ چکی تھی پچھلے پانچ سات سال سے تقریباً میں مسلسل ڈائٹنگ پر تھی صرف ایک سنڈے کو میری روٹین ہوتی تھی کہ جس میں میرا کھانا پینا ہوتا تھا تو بقایا جو ہے وہ میں کمپلیٹ ڈائٹنگ پر رہتی تھی اور اس کی وجہ سے سکن اور بال سارا کچھ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اور میں بھی ڈائٹنگ کر کر کے تنگ آ چکی تھی اور جب کہیں باہر جانا ہو کھانا پینا ہو تو پھر اور زیادہ پرابلم ہوتی تھی سب کھا رہی ہوتے تھے اور میں ان کے موں کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھی اور میری زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے وہ بستکے وغیرہ ہوتی تھی یعنی کہ بار بی کیو جس میں زیادہ آئل وغیرہ نہ یوز ہوا ہو تو اس میں بھی یہ پرابلم ہوتی تھی کہ پھر اس کے ساتھ نان یا روٹی کھا لینی تو پھر مجھے وہم لگ جانا کہ وہ آج رات کیا ہوگا ویٹ بڑھ جے گا تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کرنے کی اور ساتھ یعنی کہ جو ہم نے کھایا اس کو برن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ باہر واغ کرنے آپ کو پتہ ہے کبھی موڈ بنتا ہے کبھی نہیں بنتا اور چلے جاتے ہیں ہم گرمی میں باہر جائیں تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے پسینہ کافی آتا ہے روڈز پہ رش اور پارک وغیرہ میں بھی ظاہرہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور پرابلم ہوتی ہے پھر ہم لیڈیز کے لیے اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کس کے ساتھ جائیں کیا کریں بچوں کو کیسے منیج کریں گھر کو کیسے منیج کریں تو اس لیے میں نے اس کا بیسٹ جو سلوشن ڈھونڈا وہ میں نے یہی ڈھونڈا کہ اس کے لیے ٹریڈ میل لے لی جائے تو ٹریڈ میل میں نے پہلے لی ہمیں پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا وہ ہم سے اچھی والی نہیں آئی تو بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس میں کیا کیا فالٹ ہیں تو اب ہم مزید بہتر کی کیسے لے سکتے ہیں تو پھر جی ہم نے یہ والی ٹریڈ میل لی اور یہ اتنی بیسٹ ہے مجھے اتنی زیادہ پسند آئی ہے اور بڑی سمودھ چلتی ہے کبھی آئل وغیرہ مطلب نہ دیا ہو تو اس کو آئل دینا پڑتا ہے ایک ہفتے کے بعد تو پھر کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے ورنہ ایسا جو ہے نا وہ بڑی کمفرٹیبل ہے یعنی کہ میری زندگی سمجھے اس دن سے آسان ہو گئی ہے میں سارا کچھ کھاتی پیتی ہوں اور کچھ بھی مجھے آئل س کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے کچھ بھی میرے لیے پرابلم نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ٹریڈ میل ہے میں بعد میں اس کو برن کر لوں گی اور میری شروع میں ہمیں آپ کو روٹین بھی بتاؤں میری شروع میں روٹین تھی ٹریڈ میل یوز کرنے کی کہ میں نے شروع سے جب سے میں لے کے آئی ہوں ایک گھنٹہ میں نے اپنی روٹین رکھی ایک گھنٹہ یعنی کہ بیس منٹ صبح بیس منٹ دوپہر اور بیس منٹ شام تو اس میں بھی نہ میرے ذہن پر سارا دن برڈن ب بنا رہتا تھا کہ آئے ابھی میں نے واک کرنی ہے ابھی میں نے اس پر چڑھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کبھی سستی کر جانی آج مہمانہ آگئے ہیں آج تھک گئی ہوں آج مود نہیں آج یہ نہیں آج وہ نہیں ہے یعنی کہ اس طرح وہ خود ساختہ بہانے جو ہے نا وہ بناتی رہتی تھی لیکن یہ ہے کہ اب جو میں نے روٹین رکھی ہے اب میری یہ روٹین ہے کہ میں نے سارا دن دبا کے کھانا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کسی قسم کا بھی میٹھا کیا آپ کہتے ہیں نا کہ میٹھا چھوڑ دو میٹھے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں میرا ویٹ سیونٹی ون کیجی پہ چاہ چکا تھا جو کہ میں اس کو واپس ففٹی فائیو پہ لے کے ہے کیونکہ میرا اوریجنل ویٹ جو تھا وہ ففٹی فائیو تھا تو میں اس کو واپس لے کے آ رہی ہوں اور اس میں کافی زیادہ میں کامیاب بھی ہو گئی ہوں اور اب جو ہے میں میری اب یہ روٹین ہے کہ میں رات کو کھانے پینے کے بعد سات بجے تقریباً اس پہ چڑھ جاتی ہوں اور بیس منٹ ایکسرسائز کی پھر اس پانچ منٹ کی بریک لی پھر بیس منٹ مطلب اس پہ جو کیا رن کیا جو بھی آپ نے واغ کرنا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو ساری کمپلیٹ رویو دیتی ہوں آپشنز دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کو چلانا ہے نا تو پھر جو ہے وہ پھر بیس منٹ کے بعد پانچ منٹ دس منٹ آپ بریک لے سکتے ہیں پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے پسینے سے جتنا فیٹ ہے نا وہ بھرن ہوتا ہے اور لوز ہوتا ہے تو بس کمال کی ہے یہ تو ابھی میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا سویچ ہے تو یہ میں یہاں لگاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے آن ہو گئی ہے آپ کو ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم نے یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ سامنے والا ذرا اس کی سکرین دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آن ہو چکی ہے تو یہ ہے جی اس کا کمپلیٹ آپشنز یہ اس کا سٹارٹ بٹن ہے یہ دیکھیں جی یہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چلتی ہوئی ٹھیک ہے یہ بلکل زیرو پہ یعنی کہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو تیز کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی آپشنز ہیں ٹھیک ہے یہ پلس میں جائیں گے تو تیز ہوتی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پلس میں جائیں گے یہ تیز ہوتی جائے گی اور ادھر مائنس میں یہ دیکھیں یہ مائنس میں آئیں گے تو یہ کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا اگر آپ نے direct اس کی سپیڈ بڑھانی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی options دیئے ہیں یہ اب walk پہ walk پہ یہ چلی جائے گی 4 پہ 4 پہ چلی گئی ہے اور اس وقت جو میں نے اپنے پاؤں ہیں وہ میں نے side پہ رکھے ہوں میں ہے کیونکہ اگر میں اوپر رکھوں گی تو پھر سمجھے میں تو گر جاؤں گی اور اگر آپ نے اس کو job پہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ 8 پہ چلی گئی ہے direct direct 8 پہ چلی گئی ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے تو آپ نے plus minus کو use کرنا ہے اور اگر آپ نے ایک دم سے کرنا ہے تو آپ نے ان buttons کو use کر لینا ہے اگر آپ نے run پہ کرنا ہے یہ دیکھیں run پہ یہ ایک دم سے 12 پہ چلی گئی ہے یہ 12 پہ چلی گئی ہے اب اس کو واپس ہم walk پہ لے جاتے ہیں 4 پہ آ گئی اور یہ اسٹا اسٹا slow ہو رہی ہے اور آپ کو آواز بھی ساتھ ساتھ آری ہوگی یہ ہم اس کو مزید slow کر دیتے ہیں یہ بالکل اس کا level جو ہے نا ون سے کم نہیں جاتا ٹھیک ہے ون پہ اس کا level آ گیا ہے اب اس کی ایک اور اس میں بڑا اچھا option ہے inclined کا یعنی کہ جیسے آپ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اوپر کو چڑھائی ہوتی ہے ایسے یعنی کہ آپ اس کی inclined position جو ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو picture میں نظر آ رہا ہوگا نا یہ بلکل smooth ہے یعنی کہ ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی اوپر جاتی جاتی ہے تو اگر آپ نے یہاں سے بھی direct اوپر کرنی ہے تو آپ 3% سے کر سکتے ہیں 6 سے کر سکتے ہیں 12 سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی height 12 تک increase ہو جائے گی اور اگر آپ نے slowly کرنا ہے تو پھر آپ یہ minus plus سے کر سکتے ہیں تو یہ ذرا میں آپ کو نیچے اتر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں ہم نے اس کو 3 کو plus کی ہے تو یہاں سے اس کی position آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اوپر گئی ہے اب اس کو اگر آپ نے 6 پہ کرنا ہے 6 پہ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر اٹھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ اوپر جا چکی ہے ٹھیک ہے اب رک گئی ہے 6 پہ 6 پہ یعنی کہ اتنا اوپر ہو گئی ہے اب اگر ہم نے اس کو 12 پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزید ہی اوپر جا رہی ہے یہ آپ کو یہ نیچے والے روڈ سے اوپر والا یعنی کہ آپ کو distance جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر جا رہی ہے ابھی بھی اوپر جا رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اب رک گئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک جا کے تو یہ رک گئی ہے 12 پہ اس کی یہ position بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یعنی کہ یہ بلکل اوپر ہو گئی ہے جیسے ہم اوپر کو چڑھتے ہیں کوئی چڑھائی وغیرہ یا پہاڑ وغیرہ ایسے اب ہم اس کو دوبارہ سے یہ دیکھیں 3 پہ اس کو میں لے کے آ جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی ابھی آپ اس کا فرق دیکھ لیں کتنی اوپر ہے تو اب یہ نیچے جا رہی ہے آہستہ آہستہ یعنی کہ ایک دم سے نیچے نہیں جاتی کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہوئے یعنی کہ کسی کو کوئی جھٹکا نہ لگے کوئی پرابلم نہ ہو اور ایک مین بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں ہو سکتا ہے کہ یہ موسٹلی لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ننگے پاؤں اس پہ کرنا ہے ننگے پاؤں آپ نے بالکل بھی ٹرڈ میل پہ نہیں چڑھنا اور آپ نے شوز وغیرہ پہن کے جوگر پہن کے تو پھر آپ نے چڑھنا ہے اس پہ کیونکہ خدا نہ ہاستہ نیچے سے یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے کوئی کرانٹ وغیرہ کا خطرہ نہ ہو اور اس کے نیچے آپ نے پانی جو ہے وہ بالکل جمع نہیں ہونے دینا ڈرائے رکھنی ہے نیچے والی جو جگہ ہے وہ بالکل آپ نے ڈرائے رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہ تھری پہ جا چکی ہے تھری پہ اس کا اتنا ہے اور میں تو تھری پہ کرتی ہوں اور تقریباً میں فائیو پائنٹ سکس پہ یعنی کہ اس کی جو سپیڈ ہے میں وہ فائیو پائنٹ سکس پہ رکھتے کرتی ہوں سکس پہ بھی چلی جاتی ہوں یعنی کہ وہ آپ یہ حساب لگا لیں کہ چھے کلومیٹر ایک دن میں ایک گھنٹے میں یعنی کہ ہوتا ہے نا تو یعنی کہ ایک چھے کلومیٹر جو ہے وہ میں ڈیلی کرتی ہوں ٹھیک ہے ایکسرسائز تو بہت بیسٹ ہے آپ کو یقیناً کمپلیٹر ویو مل گیا ہوگا اس کا تو آپ لوگ بھی ضرور بائے کریں اور کوئی بات نہیں اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں تو ایک لاکھ سوہ لاکھ تک اس کی پرائز ہے تو آپ بھی ضرور یہ لے سکتے ہیں اور روکے جی اجازت دیں اللہ حافظ